اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں کیا لگے شکر سے میں بھی ٹھیک ہوں تو میں ریڈی ہو چکی ہوں اور میں جا رہی ہوں امیگریشن آفیس کیونکہ میں نے لینا ہے وہاں سے پاسپورٹ اور میں اب بہی اپنی رومیٹ کا ویڈ کر رہی ہوں وہ ریڈی ہو رہی ہے جیسے ہی وہ ریڈی ہوتی ہے تو ہم دونوں نکلتے ہیں امیگریشن آفیس کے لیے میری رومیٹ بھی ریڈی ہو چکی تو ہم لوگ نکل پڑے ہیں میٹرو سٹیشن کی طرف کیونکہ ہمیں تھوڑا جلدی جلدی ہم لوگ نکل پڑے ہیں یہاں سے لینی ہے میٹرو لائن 3 اور یہاں سے ہم انٹر ہوتے جائیں گے بیسمنٹ میں اور بیسمنٹ سے ملے گی ہمیں میٹرو ٹرین اور یہاں ہم لوگ نے سب سے پہلے لیا ٹوکن ٹوکن ملا ہمیں دو جوان میں اور یہ ٹوکن لینے کے بعد ہم لوگ بیٹھ گئے یہ ٹرین میں ہمیں ایک سٹیشن چھوڑ کے دوسرا سٹیشن پر اتر جانا تھا یہ ہوں میں اور فوراں یہ تقریباً دو تین منٹ میں ہمارا سٹیشن آ گیا تو ہم لوگ یہاں سے اترے اور اترنے کے بعد ہمیں پھر سے وہی کنفیجن کے پتہ نہیں ہم لوگ صحیح گیٹ سے ایکزٹ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے لیکن تھوڑی دیر میں ہمیں کنفرم ہو گیا کہ ہم لوگ صحیح گیٹ سے ہم باہر آ گئے ہیں تو یہ اس راستے سے ہم لوگوں نے جانا ہے اور ہم لوگوں نے جانا ہے پیدل پانس سے دس منٹ میں ہم لوگوں نے پہنچ جانا ہے آج بہت ہی زیادہ گرمی تھی کیونکہ دھو بہت زیادہ تیز تھی تو ہم لوگ پیدل جا رہے تھے تو اور زیادہ گرمی میں محسوس ہو رہی تھی لیکن ہم لوگوں نے یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے روڈ کروس کرنا ہے اور روڈ کروس کرنے کے تھوڑی بعد ہمیں یہ امیگریشن آفیس ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں انٹر ہوتے ہی ہم لوگ گئے سب سے پہلے سیکنڈ فلور پہ اور کیونکہ ہم نے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی وہیں پہ جمع کروایا تھے تو وہیں سے ہی ہمیں پاسپورٹ ملنا تھا یہ اب ہم لوگ آ گئے ہیں سیکنڈ فلور پہ اور سیدھا ہی ہم لوگوں آفیس کے اندر انٹر ہو گئے جہاں پہ ہم لوگوں نے ڈاکومنٹس دیئے یہاں پہ یہ ہم لوگوں نے رسید ان کو دی تو سب سے پہلے انہوں نے میری رومیٹ کو پاسپورٹ دیا اور اس سے سیکنیچر وغیرہ کروائے لیکن اس نے میرا پاسپورٹ اس ٹائم نہیں نکالا تو تو مجھے بڑی تینشن ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں آج میرا پاسپورٹ ملتا بھی ہے کہ نہیں کیونکہ ہم لوگ انہیں ڈیٹ سے پہلے آ کے لے لیا ہے جو ڈیٹ انہوں نے دی تھی تو اس نے چیک وغیرہ کیا تو چیک کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کا پاسپورٹ آ چکا ہے آپ بھی سائن کریں میں نے سائن کیا اور پاسپورٹ لے لیا اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں یہاں پہ میری رومیٹ کے کزن بھی تھے تو ہم لوگ ٹوٹل چار لوگ تھے تو ہم لوگ انہیں ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہی ہم لوگ بینک اکاؤنٹ بنوا لیتے ہیں کیونکہ جب تک ہمارا بینک اکاؤنٹ نہیں بنے گا تب تک ہمارا سکولرشپ نہیں ملے گا تو ہم لوگ انہیں یہاں سے لوکیشن نکالی بینک اکاؤنٹ کی تو تقریبا آدھے گھنٹے میں ہم لوگ انہیں پیدل پہنچ جانا تھا بینک تک اور یہ سامنے جو ہانجین نظر آ رہا ہے ہانجین لکھاوا ہے یہ بیلڈنگ جو ہے یہ ہوسپیٹل ہے پلاسٹک سرچری کی تو یہاں سے ہم لوگ انہیں چلتے چلتے جانا تھا پیدل اور ابھی موسم بہت اچھا ہو گیا تھا ہوا بھی چل رہی تھی اور بادل بھی ہو گئے تھے اور جب اس طرح کا موسم ہو اور اس طرح کی گرینری ہو تو مجھے بہت مزہ آتا ہے یہاں ایسے پیدل چلتے ہوئے اور انجوائے کرتے ہوئے اکثر میں ایسے کرتی ہوں کہ جب میرا دل نہ لگ رہا ہو اور میں بور ہو رہی ہوں تو ایسے ہی روڈ پہ نکل پڑتی ہوں کیونکہ یہاں پہ اتنی گرینری ہے اتنی گرینری ہے مجھے بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے آپ روڈ پہ بھی چلتے رہونا اتنا مزہ آتا ہے جس کی حد نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں کو بینک نہیں مل رہا تھا پھر سے ہم لوگ ٹاروں گم گئے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی لیکن کافی چلنے کے بعد ہمیں یہ ایک برانچ نظر آئی اس میں انٹر ہو گئے اور ہمیں بڑی خوش ہوئی کہ ہم لوگ صحیح جگہ پہ پہنچ گئے ہیں تو یہاں پہ پہ پہنچتے ہی جب ہم لوگ کاؤنٹر پہ گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ غلط برانچ میں آگئے ہیں تو آپ لوگوں کو دوسری برانچ میں جانا ہے تو ہمیں پیاس بہت لگی ہوئی تھی یہاں سے پیا پانی پانی پینے کے بعد اب ہمیں سمجھنا لگے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے تو تھوڑا سا ایک دو لوگوں سے پوچھا لیکن یہاں پہ نہ تو کوئی ہمیں سمجھتا ہے نہ ہم کسی کو سمجھ پاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے جانے کے بعد جب ہم لوگ چوہ کراس کرنے لگے تھے تو سامنے ہمیں بینک نظر آیا تو ہم لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بس جلدی سے یہ روڈ کروس کرتے ہیں اور بینک کی طرف جاتے ہیں تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں بینک کی طرف یہ سامنے بینک ہے ہم نے جانا تھا بینک آف چائنا اس کی یہی والی برانچ تھی اور یہاں پہ جیسے ہی ہم لوگ انتر ہوئے تو گارڈ نے مجھے کہا کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتی لیکن پھر بھی میں نے تھوڑی بہت ویڈیو بنا لی یہاں سے ہمارا جتنا بھی اور یہاں پہ ہمیں بیسمنٹ میں ایک سیڑھیاں نظر آئیں تو ہم لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ یہاں جلدی پاس ہی مل گیا ہے میٹرو سٹیشن تو انتر ہونے کے بعد جب تھوڑی دیر بعد ہمیں فیل ہوا کہ یہ تو بس راستہ ہی راستہ ہے کوئی ٹرین نہیں کوئی کچھ نہیں سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی تھی اتنی سیڑھیاں کبھی اوپر چڑھیں کبھی نیچے ہیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی یہاں پہ ہم لوگ بڑا کنفیوز ہو گئے تھے کیونکہ یہ میٹرو سٹیشن تھا ہی نہیں تو یہ انڈر گراؤنڈ ایسے ہی مطلب لوگوں کے گزنے کا راستہ تھا تو یہاں پہ اتنا زیادہ گھومنے کے بعد کوئی پندرہ بیس منٹ لگے ہمیں یہاں پہ گھومتے ہوئے ہم لوگ ہنسنس کے پاگل ہو رہے تھے کہ یہ میٹرو سٹیشن ہے ہی نہیں اور ہم لوگ یہاں پہ بھی گم گئے تھے پھر ہم لوگ واپس نکلے اور واپس نکلنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ جہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے ہم لوگ وہیں پہنچ گئے ہیں وہ سامنے دیکھیں جس بینک سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے اسی بینک کے پاس ہی ہم لوگ پھر نکل گئے اچھا وہاں سے ہم لوگ آگے نکلے اور ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہم کسی سے پوچھتے ہیں راستے کا اور جاتے ہیں میٹرو سٹیشن کی طرف تو یہاں پہ دو لڑکے تھے ان کو روکا اور ان سے پوچھا میٹرو سٹیشن کا تو اس نے بھی ٹھیک سے بتایا نہیں بتایا لیکن شاید ہمیں نہیں سمجھ آئی یا انہیں نہیں سمجھ آئی تھوڑا ہم لوگ آگے گئے ان کے بتائے ہوئے راستے پہ تو ہم لوگوں نے یہ روڈ کراس کر کے دوسری طرف جانا تھا یہاں سے ہم لوگوں نے روڈ کراس کی اور ہم لوگ گئے دوسری طرف اور وہاں سے ہم لوگ نے پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیا دوسری طرف روڈ کروس کٹے کے پاس جاب ہم لوگ پیچھے کی طرف گئے تو وہاں سے کسی سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا آپ گلت آگئے ہیں آپ نے پھر واپس پیچھے کی طرف جانا ہے ہم لوگ نے پھر واپس آئے اور اس طرف جب آئے تو ہمیں ایک میٹر سٹیشن کی طرف کچھ نظر آیا تو ہم لوگ انٹر ہو گئے جب انٹر ہوئے تو یہاں پہ کافی ساری شاپس وغیرہ اور اس طرح کے کھانے پینے کی چیزیں اور یہ تھی ہمیں لگا شاید ہم لوگ پھر غلط پہنچ گئے ہیں لیکن تھوڑا سا اور آگے جانے کے بعد ہم لوگ نے دیکھا کہ یہ میٹرو سٹیشن ہی ہے لیکن یہ اتنا بڑا تھا اتنا بڑا سٹیشن تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم لوگ کسی ائرپورٹ پہ پہنچ گیا اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی تو یہاں پہ بھی ہم لوگ بڑا کنفیوز ہوئے ہم لوگ نے کافی لوگوں سے پوچھا کہ ہم لوگ نے یہاں پہ جانا ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم لوگ کہاں سے جائیں تو یہاں کافی گھومنے کے بعد ہم لوگ نے ٹکن لیے اور ہم لوگ انٹر ہو گئے میٹرو میں یہاں پہ ہم لوگ انٹر تو ہو گئے اب ہمیں تینشن تھی کہ اب ہم لوگ نے جو دوسری لائن لینی ہے ایکسچینج کرنی ہے میٹرو وہ کہاں سے کرنی ہے اچھا تو یہاں پہ پھر ہم لوگ konfuse ہو گئے تھے ہم پھر غلط راستے پہ چلے گئے ہم لوگ یہاں سے پھر اترے ہم لوگوں نے دوسری میٹرو میٹرو ٹرین لی اور وہاں سے ہم لوگ لوگوں نے جانا تھا جہاں پہ ہوا اپنے سٹیشن کی طرف تو یہاں پھر گھومنے کے بعد ہم نے ایک اور ٹرین لی اور یہاں سے ٹرین لینے کے بعد ہم لوگ پہنچے اپنے سٹیشن پہ جہاں پہ ہم لوگ انہیں جانا تھا پہنچ چکے تھے میں اور میری رومیٹ اب ہم لوگ جائیں گے سیدھا رومیٹری کی طرف تو میں ابھی پہنچ چکے اپنے روم میں مجھے آتے ہوئے بہت زیادہ تیز بھوک لگی ہوئی تھی تو اس وجہ سے میں نے راستے سے لیا بسکٹ اور وہیں پہ ہی میں نے کھا لیا تھا کیونکہ واپس روم میں آکے مجھے کچھ بھی بنانے کی حمد نہیں تھی کیونکہ میں بہت زیادہ چل کے تھک گئی تھی اور واپس آتے ہوئے کافی ٹائم لگ گیا تو اب گیارہ بچے سے لے کے ہم لوگ دو بچے تک چلتے رہے ہیں تو ابھی میں پہنچی ہوں روم میں تو جب آپ کو کسی کی سمجھ نہیں آتی اور آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ گنگے بہرے ہو تو یہاں پہ ایسے ہی ہے کیونکہ ہم لوگ ان کو کسی کو بھی چائنیز نہیں آتی تھی اور نہ ہم لوگ ان کی بات سمجھ سکتے ہیں اور نہ وہ ہماری بات سمجھ سکتے ہیں تو بالکل سیم ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے ہم لوگ گنگے اور بہرے ہیں نہ بول پا رہے ہیں نہ سمجھ پا رہے ہیں نہ سن پا رہے ہیں تو اگر آپ لوگ میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو کریں لائک شیئر کومنٹ اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ